بارش نے کراچی کا برا حال کر دیا گٹر ابل پڑے سیوریڈ سسٹم بیٹھ گیا ناغن چورنگی نالا اور اوورفلو ہو گیا سفورہ نیپا اور ڈیفنس میں سڑکے نہروں اور ترابوں میں تبدیل گاڑیاں موٹر سائیکلیں اور رکشے بند بعض مقامات پر پانی گھروں میں داخل شہر کے مختلف علاقوں میں فیڈر سٹریپ بجلی موتل فلائٹ آپریشن موتل ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا دورہ عملے کو نکاسی آپ یقینی بنانے کی ہدایت لاہور میں بارش رک گئی مگر بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی اب تک موتل ہرنائی اور گرد و نوہ میں تیز بارش سے ندی نالوں میں تغیانی ہرنائی پنجاب پومی شہرہ سنجاوی کے مقام پر ٹرک پھز گئے گاڑیوں کی کتاریں لگ گئیں وزیراعظم کی پنجاب میں جل بلدیاتی انتخابات کروانی کی ہدایت اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی سے مل کر پنجاب حکومت قانون سازی کو حکمی شکل دے بلدیاتی الیکشن پر کاف لیگ کے تحفظات دور کرنے کا حکم کاف لیگ نے زلہ ناظم کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو خانہ جنگی کا خطرہ ہے افغانستان سے متعلق ساری پیش گوئیاں اور اندازے غلط ثابت ہوئے افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات کے بعد برطانوی ہم منصب ڈومینک راپ کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا پاکستان فیٹف پر گری لسٹ سے نکلنے کا خواہش مند ہے برطانوی وزیر خاجہ سے فیٹف پر حمایت کی درخواست کی ہے پاکستان فیٹف کے حوالے سے زیادہ تر نکات پر عمل کر چکا برطانوی وزیر خاجہ ڈومینک راپ نے کہا ہے کہ افغانستان نے امن و استحکام کے خواہاں ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان میں مدد جاری رکھیں گے ہمسایہ ممالک بشمول پاکستان کی مدد کریں گے برطانیہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے مشکلات سے آگاہ ہے پاکستان کا کردار اہم ہے پاکستان سے تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی سے مصبت اور تعمیری بات ہوئی افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان ہفتے تک مؤخر آج نماز جمعہ کے بعد اعلان متوقع تھا مشاورت جاری پنشیر میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد لڑائی میں شدت آگئی چھڑپوں میں مقامی ملیشہ کے چار کمانڈرز ہلاک ملک میں کرونا کا زور کم ہو گیا چوبیس گھنٹوں میں سبتاون اموات تین ہزار سات سو ستاسی افراد وائرس سے متاثر مصبت کیسز کی شرعہ چھ آشاریہ تین تین فیصد ریکارڈ کراچی میں مصبت کیسز کی شرعہ دس آشاریہ چھ فیصد رہی اسلام آبادر پنجاب میں چھ ستمبر سے گیارہ ستمبر تک سکولز پھر بند وزیر تعلیم پنجاب کی عوام سے ایس او پیس پر عمل یقینی بنانے کی اپیل ایک ٹک ٹاکر زیادتی کیس میں اٹھانویں افراد بے گناہ قرار زلہ کچہری لاہور کا تمام افراد کے خلاف مقدمہ خارش کرنے کا حکم ٹک ٹاکر آئیشہ اکرام نے ایک سو چار میسے چھے افراد کو شناختیا تھا اور پاک فضائیہ نے مختصر دساویزی فلم کی چوتھی قسط جاری کر دی فلم میں تین ستمبر انیس سو پینسٹھ کے مارکے میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی جرت اور بہادری کا احوال بیان کیا گیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے